بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج تین جون دو ہزار بائیس اور جمعہ تل مبارک کا دن ہے اور ہم حاضر ہیں حسب سابق گوڑ کی پرڈیشن کے ساتھ گوڑ کو پرڈیشن کرنے سے پہلے کل کا ریویو کر لیتے ہیں کل گوڑ 1846 پر اوپن ہوا لوگ نیچے 1844 کا لگایا اس کے بعد گوڑ نے کافی ریکاوری دکھائی اور گوڑ نے اوپر اپنا ہائی 1870 کا لگا کر کلوزنگ 1868 پر دی اس طرح گوڑ اپنے پریویس کلوز سے پلس بائیس ڈالر اوپر کلوز ہوا آج کا ایمپورٹن ٹائم اور ڈیٹا کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے کیونکہ آج کافی اہم ڈیٹاز ہیں جو کہ گوڑ کو بہت ولٹائل کر سکتے ہیں اس سے پہلے گوڑ کے ٹیکنیکل لیولز اور ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں آج صبح گوڑ اٹھانہ سو اٹھ سٹھ پر اوپن ہوا لو اٹھانہ سو سٹھ کا لگایا اوپر ہائی اٹھانہ سو اٹھتر کا لگا کر اس ٹائم مارکٹ اٹھانہ سو انہتر پر چل رہی ہے مزید آپ کے ویڈیو دیکھنے جا کے اوپر نیچے ہو سکتی ہے اگر آج کی رزیسٹنس اور سپورٹ کی بات کریں تو آج کی جو گوڑ کی سپورٹ ہے وہ ہے اٹھانہ سو چومن اور اوپر رزیسٹنس بنے گی اٹھانہ سو پچاسی گوڑ کا ٹرینڈ پازٹیو ہے اس لئے یہ تھوڑا سب سیلنگ سے آوائیڈ کریں اور اگر آج کے امپورٹن ٹائم اور ڈیٹا کا ذکر کریں تو آج شام پانچ بچ کا ٹیس منٹ بار یو ایسے کے ایورج آوارلی ارننگز ہیں یو ایسے کے نون فارم ایمپلائیمنٹ چینج ہے اور یو ایسے کے ان ایمپلائیمنٹ ریٹ ہے اگر یو ایسے کے ایورج آوارلی ارننگز کو ڈٹیل میں دیکھا جائے تو لازٹ ٹائم جو اس کے نمبر آئے تھے وہ تھے 0.3% سوری اور اس کی فرکاست ہے 0.4% اگر یہ نمبر اپنی فرکاست سے بڑھتے ہیں تو یہ ڈالر کے لیے اچھے اور گوڑ کے لیے نقصان دے ہوں گے اور اگر یہ نمبر کام ہوتے ہیں تو یہ ڈالر کے لیے نقصان دے اور گوڑ کے لیے اچھے ہوں گے ان کے علاوہ اگر نون فرم ایمپلائیمنٹ چینج کی بات کی جائے تو لازٹ ٹائم جو اس کے نمبر آئے تھے وہ تھے 4.28.000 اور اس کی فرکاست ہے 3.25.000 اگر یہ نمبر اپنی فرکاست سے بڑھتے ہیں تو یہ ڈالر کے لیے اچھے اور گوڑ کے لیے نقصان دے ہوں گے اور اگر یہ نمبر کام ہوتے ہیں تو یہ ڈالر کے لیے نقصان دے اور گوڑ کے لیے اچھے ہوں گے ان کے علاوہ ایمپلائیمنٹ ریٹ کی بات کریں تو لازٹ ٹائم جو اس کے نمبر آئے تھے وہ تھے 3.6% اور اس کی فرکاست ہے 3.5% اگر یہ پرسنٹ اپ سے بڑھتے ہیں تو یہ ڈالر کے لیے اچھے اور گوڑ کے لیے نقصان دے ہوں گے اگر یہ کام ہوتے ہیں تو یہ ڈالر کے لیے نقصان دے اور گوڑ کے لیے اچھے ہوں گے ان کے علاوہ شام 6 بج کر 45 منٹ پر یو ایس اے کے فائنل سروسز پی ایم آئی نمبرز ہیں اور شام 7 بجے یو ایس اے کے آئی ایس ایم سروسز پی ایم آئی نمبرز ہیں جو کہ گوڑ کو ولٹائل کرنے کے لیے کافی ہیں گوڑ کافی حد تک ولٹائل ہو سکتا ہے اور یہ تمام جو ہم آپ کو لیوز آگے انشاءاللہ بتائیں گے یا لیوز بتا چکے ہیں ان تمام کا تلق ان ڈیٹا سے پہلے تک کا ہوگا ڈیٹا کے بعد صورتحال مکمل چینج ہو سکتی ہے اس لیے بویس ٹوپلوس کے کام مت کریں اگر آج کے فیم و نیشی لیولز کی بات کی جائے تو آج کے فیم و نیشی کے لیولز یہ رہیں گے 1864 پیوٹ پوائنٹ ہے فرسٹ رزیسٹس بنے گی 1874 سیکنڈ رزیسٹس 1881 اور تھرڈ رزیسٹس بنے گی 1892 نیچے سپورٹ کی بات کریں تو 1864 پیوٹ پوائنٹ ہے فرسٹ سپورٹ بنے گی 1853 سیکنڈ سپورٹ بنے گی 1846 اور تھرڈ سپورٹ بنے گی 1886 یہ تھے جی آج کے فیبر نیچے کے لیولز نیوز ڈیٹاز رزیسٹس انڈ سپورٹ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کرنا مت بولیں السلام علیکم